جی اسلام علیکم شیخ ہے علیکم السلام علیکم جی محمد بھرمات شیخ میرا سوال ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غریب جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے جنت میں پہلے جائیں گے اور پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے پناہ مانگی ہے تو کیا اسلام غربت کی ہونسلہ فضہ ہی کرتا ہے یا اسلام غربت کے خلاف ہے تو اس سے ذرا واضح ہے کہ یہ دو لیدہ لیدہ حدیث ہیں اس نے غربت کی دیکھئے ایسی غربت ایسی غربت جو انسان کے لیے فتنے کا سبب بن جائے اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غربت سے پناہ مانگا ہے ایسی فقیری سے کئی احادیث ہیں آپ نے بلکل درست فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگا ہے تو اس فقر سے مراد وہ فقر ہے جس کے آنے کے بعد انسان فتنے میں مقتلہ ہو جاتا ہے اسی لیے کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں غریبی اور فقیری ایسی چیز ہے کہ آدمی کفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے اگر بہت زیادہ غریبی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غریبی سے پناہ مانگا ہے کہ جو انسان کو فتنے میں لے جائے اس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ ہو پا رہی ہوں اس کے سبب وہ اور وہ صبر نہ کر پائے اور فتنوں میں مقتلہ ہو جائے اور ایسی امیری سے بھی پناہ مانگنا چاہیے جو امیری انسان کے لیے فتنہ ہو آدمی کے پاس امیری آگئی اپنی دولت کا استعمال وہ صحیح کاموں میں کرنے کے بجائے غلط کاموں میں کر رہا ہے یا اپنی امیری کے اندر اُلج کر کے اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھا ہے ایسی امیری سے انسان کو پناہ مانگنا چاہیے تو خلاص کلام یہ کہ امیری نہ تو بزاتے خود غلط چیز ہے نہ تو غریبی بزاتے خود غلط چیز ہے البتہ اگر کوئی آدمی غریب ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے احتساب کرتا ہے اور کانے رہتا ہے تو یہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کم نعمتیں دی ہیں پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے اب اسے اس کے صبر کے اوپر بھی عجر ملے گا تو اس طرح فضیلت کی بات ہوئی اگر کوئی آدمی امیر ہے اپنے دولت کا استعمال ہو نیکیہ کمانے کے لئے کر رہا ہے اللہ کے راستے میں کر رہا ہے تو اس کی امیری اس کے لئے نعمت ہے تو لہٰذا نہ تو امیری بزاتے خود غلط ہے نہ تو غریبی بزاتے خود غلط ہے ایسی امیری جو آپ کو غلط راستے پر لے جائے وہ غلط ہے ایسی غریبی جو آپ کو غلط راستے پر لے جائے وہ غلط ہیں جی محمد بھائی جی فرمائیں جی شیخ میں نے یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جانبوجھ کے غریب ہے یعنی وہ میند نہیں کرتا تو پھر تو وہ گنگار ہے جانبوجھ کے غریب بنا بیٹھا ہے کہ وہ میند ہی نہیں کرتا اصل دیکھیں سوال پہ آپ خکمت لگائیے آپ سوال کے سرے سے سوال کیجئے آپ خکمت لگائیے آپ پوچھئے ہاں بتائیے آپ بتائیے نہیں آپ پوچھئے اگر کوئی آدمی اس کے پاس تھوڑی سی دولت ہے جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں موٹی جھوٹی زندگی وہ گزار لے جا رہا ہے اور اسے اس پر صبر ہے اسے زیادہ نہیں چاہیے اسے زیادہ کمانے کی خواہش نہیں ہو زیادہ نہیں کمانا چاہتا ہے تو کیا وہ گنگار ہے بلکل نہیں وہ گنگار نہیں ہے بلکل بھی گنگار نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندگی دیکھیں سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی مہینوں تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھاتے تھے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیجنس نہیں کر سکتے تھے اللہ کے نبی کے پاس کیا مال نہیں آتا تھا دولت نہیں آتی تھی بھائی جب غزوات ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حصہ متین ہوتا تھا بہت سارا مال آتا تھا آپ اس کو صدقہ کردیا کرتے تھے لوگوں میں باپ دیتے تھے اور غریب کے غریب بنے رہ جاتے تھے تو انسان کا غریبی پر صبر کرنا اس پر قانے رہنا زیادہ دولت کی لالچ نہ کرنا زیادہ دولت جمع نہ کرنا یہ غلط نہیں ہے بلکہ اگر انسان قانے رہتا ہے تو یہ باعث فضیلت ہے تو ایسا آدمی گنہگار نہیں ہے ہماری شریعت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تمہارے اوپر واضب ہے کہ تم امیر بنو دولت کما کر کے یہ نہیں کہا گیا تم اتنا کمانا تمہارے اوپر واضب ہے جس سے تم اپنی اور ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکو جن کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے تمہارے لئے اتنا کمانا ضروری ہے اتنا کمانے کے لئے تم تگو دو کرو اگر وہ بھی نہیں کر رہے ہو جیسے آپ کے بیوی بچے ہیں بیوی بچوں کو آپ بھوکا مار رہے ہو اور آپ کمانے کے لائک ہو تب ہم کہیں گے اب آپ گنہگار ہو لیکن آپ ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہو لیکن زیادہ دولت نہیں چاہیے آپ کو آپ بلکل گنہگار نہیں ہو یہ واضب نہیں ہے